اکتابی و پوز لہر کے ساتھ میری زندگی جب میں نے وہ سمندر چھوڑا تو ایک لہر اوروں سے آگے بڑھتی چلی وہ دراز قد اور سبوک اندام تھی اوروں کے احتجاج کے واوجود جنہوں نے اس کیابی ملبوس کا دامن تھام کر روکنا چاہا اس نے میری باہ پکڑ لی اور میرے ساتھ اچھلتی چلی میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اس کی سن کی ساتھیوں کے سامنے ٹوک کر شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا اور پھر بڑے بوڑھوں کی غسیلی نظروں نے مجھے مفلوج کر دیا ہم شہر تک آئے تو میں نے اسے سمجھایا کہ یہ ناممکن ہے کہ شہر کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسے وہ اس لہر کی خوش تدمیری سی سوچتی آئی ہے جس نے کبھی سمندر سے آگے نہیں دیکھا وہ بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی نہیں تمہارا فیصلہ ہو چکا تم اب واپس نہیں جا سکتے میں نے نرمی درشتی تانو تشنی سب آزما کر دیکھ لیے وہ روئی چیخی لپٹ لپٹ گئی اور دھمکانے لگی مجھے معذرت کرنا پڑی اگلے دن سے میری مشکلیں شروع ہو گئیں ہم ریل پر کنڈکٹر کی مسافروں کی پولیس والوں کی نظروں سے بچ کر کس طرح سوار ہو سکتے تھے مانا کی قانون ریل گاڑی پر لہروں کی نقل و حمل کے بارے میں خاموش ہے مگر اسی سے اس سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری اس حرکت سے نپٹا جائے گا بہت غور فکر کے بعد روانگی سے گھنٹا بھر پہلے میں اسٹریشن پہنچا سیٹ سمحالی اور جس وقت تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا مسافروں کے پانی پینے کی ٹنکی کو خالی کر دیا اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی رفیقہ کو اس میں انڈیل دیا پہلا واقعہ اس وقت ہوا جب قریب بیٹھے ہوئے خاندان کے مچوں نے شور مچا کر اپنی پیاس کا اعلان کیا میں نے انہیں بہلا لیا اور ان سے تھنڈے شربت کا وعدہ کیا وہ میری بات ماننے ہی والے تھے کہ ایک اور مسافر کا ہاتھ آگے بڑھا میں اسے بھی اپنی دعوت میں شریک کرنے والا تھا کہ اس کی ساتھی کی نظر دیکھ کر رک گیا خاتون نے کاغذی پیالہ اٹھایا ٹنکی کے پاس آئیں اور ٹوٹی کھول دی ان کا پیالہ آدھا بھرا ہوگا کہ میں لپک کر ان خاتون اور اپنی رفیقہ کے درمیان آ گیا وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی میں معافی مانگ رہا تھا کہ بچوں میں سے ایک نے ٹوٹی کھول دی میں نے اسے دوبارہ بند کر دیا خاتون نے کاغذی پیالہ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا ارے یہ پانی نمکین ہے بچے نے ان کی بات دھورائی کئی مسافر اٹھ کھڑے ہوئے ان مسافروں نے کنڈیکٹر کو بلا لیا اس شخص نے پانی میں نمک ڈالا ہے کنڈیکٹر نے اسپیکٹر کو بلایا اچھا تو آپ پانی میں ملاوت کرتے ہیں انسپیکٹر نے پولس کو طلب کر لیا تو آپ نے پانی کو زہریلا کر دیا پولس نے کپتان کو طلب کیا تو تم ہو زہر ملانے والے کپتان نے تین کارندوں کو بلایا کارندے باقی مسافروں کی ناراض نظروں اور سرگوشیوں کے دوران مجھے خالی گاڑی میں لے گئے اگلے اسٹیشن پر انہوں نے مجھے اتار دیا اور دھکیل کر گھسیرتے ہوئے قید خانے لے گئے کئی دن تک طویر تفتیش کے علاوہ کسی نے مجھ سے بات تک نہ کی جب میں نے اپنا ماجرہ بتایا تو کسی نے میرا اعتبار نہ کیا قید خانے کے محتمیم نے بھی نہیں جو اپنا سر ہلاتا رہا اور کہتا رہا معاملہ گمبیر ہے بہت گمبیر تم بچوں کو زہر تو نہیں دینا چاہتے تھے ایک دن وہ مجھے مجھسٹریٹ کے سامنے لے آئے تمہارا معاملہ بہت مشکل ہے اس نے دھورایا میں اس کو فوجداری عدالت کے سپرد کروں گا ایک برس گزر گیا چونکہ کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا اس لئے میری سزا بھی ہلکی تھی کچھ عرصے بعد میری آزادی کا دن آ گیا قید خانے کے محتمیم نے مجھے اندر بلایا اچھا تو اب تم آزاد ہو تمہارے قسمت اچھی تھی کسی کو نقصان نہیں ہوا آئندہ ہے سمت کرنا اس لئے کہ اگلی بار اتنی مختصر نہیں ہوگی اور اس نے مجھ پر وہی غصے بھری نظر ڈالی جس سے لوگ مجھے دیکھتے آئے تھے میں نے اسی دوپہر کی گاڑی پکڑی اور کئی گھنٹوں کے بے آرام سفر کے بعد میکسکو شہر آ پہنچا میں ٹیکسی لے کر گھر پہنچا اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہسنے گنگنانے کی آواز سنی میرے سینے میں درد کی لہر اٹھی جیسے تاجب کی لہر کی تھپیڑا جس وقت تاجب ایک لہر کی صورت سینے سے ٹکراتا ہے میری رفیقہ وہاں موجود تھی ہمیشہ کی طرح ہس رہی تھی گار ہی تھی تم یہاں کیسے آئی آسانی سے ریل میں آئی کسی نے یہ اتمنان کر لینے کے بعد کہ میں محض نمک ملا پانی ہوں مجھے انجن میں اورٹا دیا پھر اس سے آگے سفر ذرا دشوار تھا جلد ہی میں بخارات کا بادل بن گئی جلد ہی بارش کی پھوار بن کر مشین پر گری میں بہت بیعاب ہو گئی میری کتنی ہی گونڈے کھو گئیں اس کی موجودگی نے میری زندگی بدل دی اندھیرے برامدوں اور دھول سے آٹے سامان والا گھر ہوا اور دھوپ اور آوازوں اور نیلے اور ہرے اکسوں سے بھر گیا خوشباش گونڈ اور لرزشوں سے آباد ہو گیا ایک لہر میں کتنی لہریں ہیں اور وہ کیسے دیواری علماری کے ماتھے پر سمندری جھاک کا جھومر سجا کر ساحل چٹان اور پل بنا دیتی ہے ناکارا کونے خدرے خص و خاشا کی آماج گاہیں بھی اس کے نرم ہاتھوں کے لمسے سے محروم نہ رہے ہر چیز ہسنے لگی دانتوں کی طرح چمکنے لگی ان پرانے کمروں میں سورج بہت مزے سے داخل ہوتا اور میرے گھر پر پہرو رہتا دوسرے گھروں سارے محلے شہر اور پورے ملک کو چھوڑ کر اور کئی راتوں کو بہت دیر گئے حیرت زدہ ستاروں نے اسے دبے پاؤں میرے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا محبت ایک کھیل تھی تخلیق مسلسل تھی جو تھا وہ ساحل تھا اور ریت ان چادروں کا بستر جو ہمیشہ تازہ اور بیداغ رہتا اگر میں اسے گلے لگا لیتا تو وہ انبسات سے پھول جاتی بلند ہو جاتی جیسے بید مجنو کا ڈنٹھل پانی میں اور پھر وہ سبک بدن پھول سی کھل کر سفید پروں کا جھرنا بن کر جھرنے لگتی مسکراہتوں کا طرح بن کر میرے سر اور میری پیٹ پر بہنے لگتی اور اپنے اجالے سے مجھے ڈھک لیتی یا پھر وہ میرے سامنے بکھر کر پھیل جاتی افق کی طرح لا محدود یہاں تک کہ میں بھی افق اور سناٹا بن جاتا لہرے دار اور بھری بھری وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ لیتی موسیقی کی طرح دیوزان ہونٹوں کی طرح اس کی موجودگی کا مطلب تھا ہم آگوشیوں کی سرگوشیوں برسوں کی ایک مستقل لامدرفت اس کے پانیوں میں رل مل کر میں ٹکھنے ٹکھنے بھیگ گیا اور پلک جھپکتے میں اپنے آپ کو بلندی پر پایا چکروں کی انتہا پر کسے انجانے بھیج سے وہاں معلق اور پھر اپنے آپ کو کنکری کی طرح گرتے ہوئے اور بڑے آرام سے خوشکی پر اترتے ہوئے محسوس کیا ان پانیوں میں سونے کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ہلکے ہلکے خوشگوار تھپیڑوں سے جاغوں ہزاروں ہلکے حملوں سے جو پھر ہستے ہوئے پیچھے لوٹ جاتے ہیں مگر اس کے وجود کے مرکز تک کبھی نہ پہنچ سکا کبھی چھون نہ سکا درد اور موت کی اس برہنگی کو شاید یہ لہروں میں ہوتی ہی نہیں وہ خفیہ مقام جو عورت کو فانی اور زبر پذیر بنا دیتا ہے وہ برقی گھنڈی جہاں سب کچھ ہم آہنگ اور باہنگ متوصل ہوتا ہے پھڑکتا ہے اور سیدھا کر غش کھا جاتا ہے اس کا طرز احساس عورتوں کی طرح موج موج پھیلتا تھا بس صرف یہ موجیں ہم مرکز نہ تھیں بلکہ مرکز گریز تھی کہ ہر بار اور دور تک پھیلتی جاتی یہاں تک کہ انہوں نے نئی کہکشاؤں کو چھو لیا اس سے محبت کرنا بعید رابطوں تک وسط حاصل کرنا تھا دور دراست کے ان ستاروں کے ساتھ دھڑکنا تھا جن کے وجود کا ہمیش آئیبہ تک نہ تھا مگر اس کا مرکز نہیں اس کا کوئی مرکز نہیں تھا محس خالہ تھا جیسے گردباد میں ہوتا ہے جس نے مجھے اپنے اندر کھینچ لیا اور دبوچ لیا ساتھ ساتھ لیٹ کر ہم گہرے رازوں اور سرگوشیوں اور مسکراہتوں کا تبادلہ کرتے لپٹ کر وہ میرے سینے پر گر جاتی اور وہاں سرسراہتوں کا سبزہ بن کر اگنے لگتی چھوٹا سا گھونگا بن کر وہ میرے کان میں گیت سناتی وہ فروتن اور شفاف بن جاتی شاند پانی چھوٹے سے جانور کی طرح میرے پیروں پر پڑ جاتی وہ اتنی صاف تھی کہ میں اس کا ایک ایک خیال پڑ سکتا تھا کچھ راتیں ایسی تھیں کہ اس کی جلد پر ایک تعوش سے پھوٹ آتی اور اس سے ہم آغوش ہونا اس پارہ شب سے ہم کنار ہونا تھا جسے آگ سے گوندھا گیا تھا مگر وہ تیرہ تلخ بھی ہو جاتی بے مہر ساتوں میں وہ گرجنے لگتی کراہتی پیج اتاب کھاتی لوٹنے لگتی اس کی سسکاریوں سے پڑوسی جاگ اٹھتے اس کے آواز سن کر سمندر کی ہوا گھر کے دروازے پر کھنچے مارنے لگتی یا چھت پر پوری آواز سے چیخنے لگتی بادلوں سے گھرے موسم سے اسے وحشت ہوتی وہ سامان توڑنے پھوڑنے لگتی گالیاں بکتی مجھے توہین آمیز جملو اور ہرے اور مٹمیلے جھاک سے ڈھک دیتی وہ تھوکتی روتی چلاتی کوسنے دیتی بددعائیں کرتی چاند سے ستاروں سے دوسری دنیاوں کی روشنی سے متاثر ہو کر وہ اس طرح اپنی کیفیات اور احیت تبدیل کرتی کہ میں مبتلائے حیرت ہو جاتا مگر وہ جوار بھاٹے کی طرح محلک تھی وہ اپنی تنہائی کے لیے ہڑکنے لگی سارا گھر گھونگوں سے اور سی پیوں سے اور ان چھوٹی چھوٹی بادبانی کشتیوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں اس نے اپنے غصے کے اندھے پن میں توڑ دیا تھا اوروں کے ساتھ علامتوں سے بھری ہوئی ہر رات وہ میرے ماتھے سے الگ ہو کر اس کی تند یا خوشگوار ہواوں میں اتر جاتی اس مدت میں کتنے خزانے گم ہوئے مگر میری کشتیاں اور گھونگوں کا خاموش نغمہ کافی نہ تھا مجھے اپنے گھر میں مچھلیوں کا جھن قائم کرنا پڑا مجھے اطراف یہ ہے کہ میں رقابت کے حساس سے آری نہیں تھا جس وقت میں نے انہیں اپنی رفیقہ میں تیرتے ہوئے اس کی چھاتیاں سہلاتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے درمیان سوتے ہوئے اس کے بالوں کو رنگ کے کوندوں سے آراستہ کرتے ہوئے دیکھا ان تمام مشنیوں میں چند ایک بلکل تندخوں اور قابل نفرت تھی ماہی خانے کے چیتوں کی طرح جن کی آنکھیں بڑی بڑی اور ساکت تھیں اور دہانے کاٹے دار اور خون کے پیاسے تھے نہیں معلوم کیا کیا فطور تھا جس کی وجہ سے میری رفیقہ کو ان کے ساتھ کھیلنے میں مزا آتا اور وہ ان کے لئے ایسی بے شرم پسندیدگی ظاہر کرتی کہ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا وہ اس بھیانک مخلوق کے ساتھ پہروں مجالست میں رہتی ایک دن مجھ سے اور برداشت نہ ہو سکا میں نے دروازہ پاٹوں پاٹ کھول دیا اور اس کے پیچھے لپکا مستعید اور آسیب آسا وہ میرے ہاتھوں سے بچ نکلی اور وہ کھلکھلاتی ہوئی میرے سینے پر دھموں کے مارنے لگی یہاں تک کی میں گر پڑا مجھے ایسا لگا کہ میں ڈوب رہا ہوں اور میں غرق ہو کر مر جانے اور نیلا پر جانے کو تھا کہ اس نے مجھے کنارے پر اچھال دیا اور مجھے چوننے لگی خدا معلوم کیا کیا کہنے لگی اور اسی اثنا میں اس کی شہوت کی وجہ سے میں نے آنکھیں مود دیں کیونکہ اس کی آواز شیری تھی اور وہ مجھ سے غرقاب ہو جانے والوں کی شادی مرگ کا بیان کر رہی تھی جب سملا تو میں اس سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگا میں اپنے معاملات کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا تھا اب میں پرانے دوستوں سے ملنے اور پرانے نشتوں کو بحال کرنے لگا مجھے ایک پرانی محبوبہ ملی اسے اپنے راز کو راز رکھنے کی قسم دلا کر میں نے لہر کے ساتھ اپنی زندگی کا حوال سنایا عورتوں کو کوئی چیز اتنا متاثن نہیں کرتی جتنا کہ ایک مرد کو بچانے کا امکان میری شفاعت کنندہ نے اپنے فن کے تمام حربیں آزمال لیے مگر ایک عورت روحوں اور جسموں کی ایک محدود تعداد پر قادر بھلا میری رفیقہ کے سامنے کیا کر سکتی تھی جو دم بدم بدلتی رہتی تھی اور اپنی اس انند کایا کلپ میں ہمیشہ اپنے آپ سے مشابہ رہتی جاڑا آیا آسمان سرمگی ہو گیا شہر پر کوہرہ گرنے لگا جمی ہوئی پھوار برسنے لگی میری رفیقہ ہر رات گریہ کرتی دن میں اس نے اپنے آپ کو سب سے الگ تھلک کر لیا خاموش اور پرخطر محض ایک کلمہ دھوراتی ہوئی کونے کونے بڑھ بڑھانے والی بڑھیے کی طرح وہ سرد پڑ گئی اس کے ساتھ سونے کا مطلب تھا رات بھر کپ کپانا اور دھیرے دھیرے اپنے لہو اپنے ہڈیوں اور اپنے خیالات تک کو منجمت کرتے ہوئے محسوس کرنا وہ گہری ہو گئی ناقابلے گزر بے قرار میں ایک سر چلا جاتا اور میری غیر حاضری کے وقف طویل تر ہونے لگے وہ اپنے کونے میں بیٹھ کر واوائلہ کرتی فولات کے اسے دانتوں اور تیزاب کی طرح گلہ دینے والی زبان سے وہ دیواروں کو کترنے لگی انہیں کھوکلا کر دیا وہ رات ازاداری میں گزارتی مجھے ملامت کرتی جاتی اسے بدخواب نظر آتے بھرے ساحلوں اور سورج کے بھیانہ خواب جس سے اسے ہزیان ہونے لگتا وہ قطب شمالی کا سپنا دیکھا کرتی کہ برف کی سل بن جائے اور مہینوں لمبی راتوں میں سیاہ آسمان کی نیچے بہتی جائے وہ میری توہین کرتی کوستی کارتی اور تھٹھا اڑاتی سارے گھر کو استہزار بھوت پرے سے بھر دیتی وہ گہرائیوں کے بھوت بلاتی اندھے تیز رفتار تھس بھوت بجلی سے بھر جاتی اور جس چیز کو چھوٹی اسے کاربن ڈائز کر دیتی اس کی میٹھی ہماغوشیاں گرہوں والے پھندے بن گئے جن سے میرا دم گھٹنے لگا اس کا بدن سب زبون اور لچکدار ایک تازیانہ بن گیا جو بار بار چوٹ لگاتا چوٹ لگاتا میں بھاگ نکلا وہ بھیانک مشلیاں ہون لاک مسکراہٹ کی نمائش کر دی رہی وہاں پہاڑوں پر جا کے سرو کے درختوں اور کھائیوں کے درمیان میں نے تھنڈی اور ہلکی ہوا میں سانس لیا جو آزادی کے خیال ایسا تھا مہینہ بھر باد میں لوٹا میں نے فیصلہ کر لیا تھا اتنی سردی پڑی تھی کہ آتش دان کے سنگ مرمر پر مردہ آگ کے پاس اپنے کاندھے پر لات کر باہر سڑک پر نکل آیا مضافات شہر کے ایک تام خانے میں اپنے واقفکار بیرے کے ہاتھ فروخت کر دیا جو فوراں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا جنہیں اس نے بڑی حتیات کے ساتھ ان بالٹیوں میں بھر دیا جن میں بوتلیں یخبستہ کی جاتی ہیں